بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہ نام ماہین زبیر ہے میرا تعلق اسلام آباد سے ہے میری ماں کون تھی اور کہاں تھی مجھے نہیں پتا مجھے میری پھپو نے ہی پالا ہے وہ بتاتی ہیں کہ جب میں دو تین سال کی تھی تو میری ماں کسی کے ساتھ چلی گئی تھی میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دیتی اور اتنی ہی مجھے اپنی ماں سے نفرت بھی تھی جو مجھے کسی کے خاطر چھوڑ کر چلی گئی میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی میں تو بس دھوکے کھاتی آئی ہوں اور کھا رہی ہوں کبھی کسی خون کے رشتوں کے ہاتھوں اور کبھی کسی محبت کرنے والے کے ہاتھوں لیکن ایک دن میری آنکھوں سے جھوٹی محبت کی پٹی ہٹ گئی اور مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا پھپو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ صرف میری وجہ سے ان کی دو بیٹیاں تھی جو پھپو سے بلکل مختلف تھی بچپن سے لے کر اب تک میری اور ان کی کبھی نہیں بنی تھی میرے پاس بس بابا کا سہرہ تھا انہوں نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی کہ کہیں دوسری ماں آگئی تو نجانے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے لیکن وہ اکثر مجھ پر غصہ کر جاتے تھے یا کبھی مجھے میری ماں کا تانہ دے دیتے تھے پھپو مجھے سمجھاتی کہ آج کل تمہارے بابا کو کاروبار کی پریشانی ہے اسی لئے وہ اتنا غصہ کرنے لگے ہیں اور تم ایسے بار بار ان کے پاس مت جایا کرو تمہاری ماں نے کون سا اچھا کیا تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی اور ایک تمہارے نانیال والے انہوں نے بھی کبھی تمہاری خبر نہیں لی میں تب کچھ بھی نہیں جانتی تھی میرا اپنا کون تھا اور پرایا کون میں اسکول سے واپس آتی تو ہماری کام والی جس کا نام بطول تھا وہ کھانا کھلاتی اور مجھ پر بہت سختی کرتی کبھی کبھی مجھے تھپڑ بھی لگا دیتی اور میرے کمرے میں ہی سوتی تھی پھپو نے اس کو میرے لیے رکھا ہوا تھا اور جب میں پھپو کو بتاتی تو بطول مکر جاتی کہتی بڑی بیگم یہ جھوڑ بول رہی ہے کوئی بھی میرا یقین نہیں کرتا تھا نہ بابا اور نہ ہی پھپو مجھے جب تکلیف ہوتی میں اپنی ماں کو یاد کرتی ان کے لیے رو دی ان کو پکارتی پر وہ پھر بھی نظر نہیں آتی تھی ایک دن میں نے بابا سے پوچھا تھا ماما کا پر پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم گھبرا گئے اور مجھے ڈانٹ دیا اور پھر ایک دفعہ مجھے پتہ چلا پھپو نے بتایا تھا کہ تمہارے ننیال والوں نے تمہاری ماں کو گھر سے بھاگنے پر جان سے مار دیا تھا تمہارے بابا اس کے جنازے پر گئے تھے کچھ سال پہلے اب تو یہ بات پرانی ہو چکی ہے پتہ نہیں اس کی قبر بھی کہاں ہوگی اس عمر میں کون سا یاد رہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوگی پر اتنے بڑے شہر میں کون سا ایک قبرستان تھا بابا نے کیوں جھوٹ بولنا انہوں نے تو آج بھی ماما سے محبت نبائی تھی میرے لیے اپنی محبت کے لیے انہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی ورنہ مجھے تو کسی یتیم خانے میں بھی ڈال سکتے تھے پھپو بھی تو تھی میرے پاس بابا شادی کر سکتے تھے پر بابا نے میرے لیے شادی نہیں کی تھی میں نے خود کئی بار پھپو کو کہا تھا کہ آپ بابا کی شادی کر دیں ابھی تک وہ اتنے فٹ ہیں پر وہ کہتی اب کہاں یہ سب زیب دیتا ہے میرا بھائی کون سا تمہاری ماں ہے جو کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور اپنا گھر بسا لے میرے دل میں مزید نفرت جنم لینے لگ جاتی آدھی رات کو جب اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی یا خواب میں ماما کو بکارتی ان کی پیچھے بھاگتی تو میں ان سے کہتی کہ آپ کو کبھی ماف نہیں کروں گی آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی سب کہتے ہیں کہ میری ماں مر گئی ہے پر پتہ نہیں کیوں دل اتنی نفرت کرنے کے باوجود بھی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی میری عمر سولہ سال ہو چکی تھی میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمروں سے پاس کیا تھا اور سب سے پہلے بابا کو بتانا چاہتی تھی پر وہ نہیں آئے تھے اور میری کزن جو جڑوان تھی وہ میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی ان میں سے پھپو کی ایک بیٹی فیل ہو چکی تھی اور اس نے مجھ سے میرا ریزلٹ کارڈ لے کر پھار دیا تھا کہتی تھی جب ہاں میں خوشی نہیں ملی تو تمہیں بھی خوشی نہیں مل سکتی اس نے مجھے سیڑیوں سے دھکا دے دیا میرے سر پر چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو چکی تھی مجھے کسی نے نہیں اٹھایا تھا پھپو بھی گھر پر تھی ملازمہ بھی تھی پر رات کا نجانے کون سا پہر تھا جب بابا آئے اور سب پر چلانے لگے کہنے لگے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو جانتے ہو میرا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا میں ڈوب جاتا میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب بہت ہو گیا اور پھپو کو بھی ڈانٹ رہے تھے پھپو نے کہا اتنی فکر ہے اس نامورات کی تو خود سنبھالا کرو میری بھی زندگی ہے میری بھی سو کام ہے اب اس کے لیے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی اور بابا نے کہا جانتی ہو اگر اسے ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہم سڑک پر آ جائیں گے میں نیم بھی ہوش تھی وہ کیا باتیں کر رہے تھے سنائی دی رہی تھی پر ان باتوں کا مطلب کیا تھا مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا تھا کچھ دنوں بعد ٹھیک ہوئی تو کالج میں ایڈمیشن لینے کا سوچا تھا بابا سے بھی کہا تو کہنے لگے کیا کروگی اتنا پڑھ لکھ کر اپنا کاروبار ہے وہ سنبھال لینا ابھی تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہے پر میں نے زد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا میری کزنز مجھے بہت تنگ کرتی تھی اور جب میں ان کی پھپو سے شکایت لگاتی تو پھپو کہتی یہ دیکھو یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھوں کو اپنے باپ سے کچھ مت کہتی نہ میں اتنے سال سے صرف تمہارے لیے یہاں رکی ہوئی ہوں ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آکر رہنے کی اور پھپو رونے لگتی وہ سچی تو کہتی تھی میری وجہ سے کتنے لوگ پریشان رہتے تھے اور جسے پریشان ہونا چاہیے تھا وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں تھی کاش میری ماں زندہ ہوتی ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتی کہ کیوں کیا ایسا کیا قصور تھا میرا جب مجھے سمال نہیں سکتی تھی تو پھر مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتی کم از کم ہر روز کی باتیں یہ عذیتیں تو برداشت نہ کرنا پڑتی سترہ سال کی عمر میں میرے اندر سنجیدگی آ چکی تھی میں اپنی باتوں سے اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی اسکول سے کالج تک ایک ہونہار لڑکی تھی میں امیر باپ کی بیٹی تھی پر کبھی کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں چانتا تھا سب کو لگتا تھا کہ میں کسی میڈل کلاس فیملی سے ہوں کیونکہ میں سادگی پسند تھی اور ہجاب لیتی تھی پھپو کی بیٹی جو فیل ہو چکی تھی اس کی عمر ہی کیا تھی صرف سترہ اٹھارہ سال اور وہ کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی پھپو سے بات کر کے وہ شادی کرنا چاہتی تھی پھپو نے اسے بہت مارا اور کہا ابھی اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتوں کو دیکھو میں تمہاری شادی کسی امیر کبیر خاندان میں کروں گی کسی راہ چلتے سے نہیں وہ کئی دن کمرے میں بند رہی اور ایک دن میرے پاس آئی کہنے لگی ماہین تم بات کرو ممہ سے اپنے بابا سے دیکھنا وہ مان جائیں گے میں بہت پیار کرتی ہوں شرجیل سے اس کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ ایک بار بس منگنی ہو جائے پھر چاہے جب مرضی شادی کر دیں میں نے جیسے ہی پپو سے بات کی تو وہ کہنے لگی یا کئی اور ڈیمانڈ کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں بھی آ دوں گی اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے تم باپ بیٹی کا ہے اور تمہارا باپ اس نے تو ہمارا خرچہ تک بند کر دیا ہے مجھے پتا ہے کہ کیسے میں اس گھر میں گزارا کر رہی ہوں اور پپو رونے لگی میں نے پپو کو تسلی دی ان سے کہا آپ پریشان مت ہوں میں بابا سے بات کروں گی انہوں نے کیوں کی آپ لوگوں کا جیب خرچ بند اتنا پیسہ ہے کہاں لے کر جانا ہے ہم نے اور پھر کچھ دنوں بعد وہ لوگ رشتہ لے کر آ گئے وہ لڑکا تو نہیں تھا وہ تو اچھا خاصا مرد تھا اور پپو کی بیٹی کا ٹیچر تھا مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری کزن کی پسند ایسی ہے پسند کیا بھی تو کسے اپنے استاد کو استاد تو صرف استاد ہوتا ہے جو ہمیں پڑھاتا ہے بلندی تک لے کر جاتا ہے پر یہ کیا سین تھا شادی والا اور میری دوسری کزن کہتی فلمیں ڈرامے دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ایسے انسان کو بسند کر لیا جو عمر میں اس سے کہیں زیادہ پڑھا تھا لیکن انہوں نے آ کر میری کزن کا رشتہ مانگنے کے بجائے میرا رشتہ مانگ دیا اور مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پپو کے ساتھ ساتھ سبھی میری طرح شکی نظروں سے دیکھنے لگے اور ان کے جاتے ہی ایک عدالت لگ چکی تھی پپو نے بابا سے کہا دیکھ لیا اپنی بیٹی کو کالج میں پڑھانے کا نتیجہ نکل آئی نہ ماں جیسی دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی اپنے ہی اسکول کے سر کے ساتھ چکر چلاتی رہی اور ہمارے سامنے نیک پروین بھی رہی اس نے میری بیٹی کو مارا بنایا اور میری معصوم بیٹی اس لڑکی کے خاطر مجھ سے مار کھاتی رہی میں نے بابا سے کہا اس نے مجبور کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے بھلا مجھے اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیا ضرورت ہی شادی کرنے کی اور پپو مجھے گھزٹے ہوئے سٹور روم میں لی گئی جہاں وہ مجھے بچپن میں بھی بند کر دیا کرتی تھی سزا کے طور پر اور آج بابا کے سامنے کیا تھا بابا نے کہا اس کا بندو بچ جلدی کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہے میں ان سب باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی دوسرے دن پپو نے مجھے نکالا کہنے لگی ماہین بس تمہارے بابا سے اپنی بیٹی کو بچانے کیلئے میں نے یہ جھوٹ بولا پر نہ تمہیں پتا ہے نا وہ تو ہمیں گھر سے ہی نکالتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر وہ رونے لگی پر اب مجھے ان سے اپنایت محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اب ان کے آنسو دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی پر اپنے بابا کی نظروں میں کھڑی نہیں ہو سکی تھی وہ میری طرف سے بلکل لائلم ہو چکے تھے پہلے جو تھوڑا بہت میرا پوچھ لیتے تھے خیال لگتے تھے اب بس گھر سے باہر یا کاروبار میں مصروف ہی رہتے تھے ایک دن کالج سے آتے وقت بابا کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا تھا پتہ نہیں وہ کون تھی پر بابا اس کے ساتھ بہت خوش تھے شاید یہی وجہ تھی جو بابا مجھے بھول چکے تھے باقی کلاس فیروز بھی تھے جن کو ان کے ماں باپ لینے آتے ان کی بردے پر ان کو سرپرائز گرف دیتے اور میرے گھر میں کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ میں کب پیدا ہوئی تھی حالانکہ پھپو اپنی بیچیوں کی سالگیرہ مناتی تھی پر میرا یاد نہیں تھا میں نے ایک بار خواہش ظاہر کی تو پھپو نے کہا دوبارہ نام بھی مت لینا تمہارا باپ کیسے اس دن کو یاد کر سکتا ہے جس دن تمہاری سالگیرہ تھی اسی دن تو تمہاری ماں بھاگی تھی اب کیا یہ بات کر کے اپنے باپ کے زخموں پر نمک چھرکو گی اور اس کے بعد میں نے کبھی اپنی سالگیرہ کا نام نہیں لیا تھا میری کالج میں ایک ہی دوست تھی نبیلا لیکن کبھی اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کر سکی تھی ایک دن اس نے مجھے اپنی سالگیرہ پر انوائٹ کیا تھا میں کبھی کسی کے گھر نہیں گئی تھی میں نے اس سے کہا اگر گھر میں پتا چل گیا تو مجھے کتنی مار پڑے گی پھپو مجھے کمرے میں بند کر دیں گی اور ویسے بھی ہمارے ایکزیمز ہونے والے ہیں میں کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گی پر اگلے دن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے گئی ان کا گھر بہت بڑا تھا بلکل ہمارے گھر کی طرح اور وہ کچھ سال پہلے ہی بیلون ملت سے یہاں شفٹ ہوئے تھے دو ہی بہن بھائی تھے اس کا بڑا بھائی ڈاکٹر بن رہا تھا اور اس کے پیرنٹس بھی بہت اچھے تھے اتنے بڑے گھر کی بیٹی تھی میں پر میرے اندر اعتماد کی کمی تھی میں بہت گھبرا رہی تھی کہ اگر گھر پتا چل گیا تو بابا مجھے مار دیں گے میرا ہشر نشر کر دیں گے میں کوئی بچی نہیں رہی تھی لیکن اندر کا ڈر اب تک قتم نہیں ہوا تھا میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی وہ زبردستی مجھے یہاں لے آئی اور اس نے مجھے اپنا پورا گھر دکھایا پھر ایک کمرے میں ایک خوبصورت عورت لیٹی ہوئی تھی نبیلہ نے بتایا یہ اس کی پھپو ہیں اور کومہ میں ہیں کافی سالوں سے تم بھی دعا کرنا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے وہ مجھے وہاں یہ کہتی ہوئی کہ رکو میں ابھی آتی ہوں چھوڑ کر چلی گئی میں پورے کمرے کو دیکھنے لگی یہاں اسی عورت کی جوانی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور میں اس عورت کو غور سے دیکھنے لگی اس کے چہرے اور ماتھی پر آج بھی زخموں کے نشان تھے شام کو نبیلہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر چلی گئی اللہ کا شکر تھا کہ کسی کو پتا نہیں چلا تھا کیونکہ گھر پر کوئی نہیں تھا بات میں پتا چلا کہ پھپو کی بیٹی نیلم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور بابا بیرون ملک میں جبکہ میں ان کو دیکھ چکی تھی میرے دل سے میرے بابا اتر چکے تھے مجھے ان سے کوئی اپنایت محسوس نہیں ہوتی تھی اگزیمز ہو چکے تھے اور میں آج کل فری تھی نبیلہ ایک دوبارہ ہمارے گھر آ چکی تھی مجھ سے ملنے پر میں دوبارہ نہیں جا سکی تھی اس نے بتایا کہ تمہارے قدم ہمارے گھر کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں پورے سولہ سال بعد پھپو نے آنکھیں کھولی تھی اپنی لیکن ابھی بھی ان کا علاج چل رہا ہے اب بھی وہ بول نہیں سکتی اور نہ ہی چل سکتی ہے میں بیس سال کی ہو چکی تھی جب ہمارے گھر میں ایک رشتہ آیا اچھے لوگ تھے بابا نے اچانک میرا رشتہ مجھ سے پوچھے بنا ہی طے کر دیا اور کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کل کو یہ مت کہنا کہ باب نے بھی ماں جیسا ہی کیا مجھے تمہاری فکر رہتی ہے اسی لیے سوچتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں بابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا بھی مجھے پسند نہیں آیا تھا میری بارات آ چکی تھی میں خوش تھی بھی اور نہیں بھی لیکن اچانک ایک عورت میرا گھونگوٹ اٹھاتے ہی چیخ پڑی کہ ارے یہ تو کمبخ شانو کی بیٹی ہے جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ بھی آج سے بیس سال پہلے میرے سسرال والی یہ سن کر بڑا کچھ ہے اور وہیں سے بارات واپس لوٹ گئی میں بہت تڑپ رہی تھی کہ اچانک یہ اببا میرے پاس آئے اور بولے بیٹی رو مت آج تیری شادی لازمی ہوگی اور دلہ بھی آئے گا کچھ دیر بعد میری چان نکل گئی جب اببا نے میرا نکا اپنے گھر کے ایک ملازم جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا اس کے ساتھ میرا نکاہ کر دیا اور میں رخصت ہو کر ایک بڑے گھر سے ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی جس کے دروازے تک ٹوٹے ہوئے تھے سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا اور اپنے باپ کے فیصلے پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی میں اسی جگہ پر نہیں رہ سکتی تھی لیکن مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے پتا چلا کہ جس ملازم کے ساتھ بابا نے میرا نکاہ کیا ہے اس کی پہلے بھی ایک بیوی ہے اور وہ عورت چاہل تھی جس نے گھر آتے ہی مجھ سے میرا سامان میرا سارا زیور لے لیا اور اپنے شوہر کو کہا اگر اس کے پاس بھی گئے تو میرا مرا ہوا مو دیکھو گے اپنے بچوں کو لے کر میں خودکشی کر لوں گی اس لڑکے نے جو کہ اب میرا شوہر تھا اس نے کہا میں کیا کرتا بڑے صاحب نے اچانک میری شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور کہا کہ کچھ دنوں بعد آنا اب میں کیا پوچھتا ان سے میں تو ان کی عزت کے خاطر خاموش ہو گیا اس عورت نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا کہنے لگی ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اس نے جو اتنے بڑے آدمی نے تمہاری شادی یہاں کر دی میں رونے لگی تھی میری شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا میں ان لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتی تھی جب ایک رات وہ ملازم میرے پاس آیا جو اب میرا شوہر تھا اس نے کہا آپ گھبرائے مجھ چھوٹی بی بی میں آپ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ آپ زبیر جمشید کی بیٹی ہیں وہ میرے محسن تھے میں نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی میرے باپ کا نام تو زبیر صادق ہے اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا پر کل صبح آپ کے والد آئیں گے کچھ کاغذات لے کر جس میں لکھا ہوگا کہ آپ مجھ سے طلاق لے رہی ہیں اور اس پر ہم دونوں سے سائن لے جائیں گے پر اصل میں وہ کاغذات جائدات کے ہوں گے جو سائن کے بعد ان کے نام پر ہو جائے گی میں انپڑ ہوں پر نمک حرام نہیں ہوں آپ یہاں سے بھاگ جائیں ورنہ وہ لوگ ہم سب کو مار دیں گے میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا شادی کوئی ہفتہ ہی ہوا تھا اور ایک نئی کہانی ملی تھی مجھے سننے کو میں کہاں جاتی میرا کون تھا جب زبیر نے کہا کہ آپ میرے محسن کی بیٹی ہیں ان کے بہت احسانات تھے میرے باپ پر اور انہی کی وجہ سے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اس نے مجھے طلاق دی دی اس کی پہلی بیوی یعنی میری سوطن نے مجھے میرے زیورات واپس کر دی اور معافی مانگی میرے لئے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی میں نے اسے واپس دی دی کہ تم رکھ لو پر مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور سب سے پہلا خیال مجھے اپنی دوست نبیلہ کا ہی آیا تھا میں ان کی کسی بات پر یقین نہ کر دی پر بچپند سے اب تک جو باتیں ذہن میں پیدا ہو چکی تھی ان سب باتوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا آدھی رات کو میں گھر سے نکل پڑی تھی ہمت نہیں تھی کہ نبیلہ کے گھر جاؤں وہ لوگ کیا سوچتے میرے بارے میں مجھے نہ اپنے باپ کا پتا تھا اور نہ ماں کا میں ان کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی جب پیچھے سے ایک کار رات کے اس وقت گھر میں داخل ہوئی تھی وہ نبیلہ کا بھائی فراز تھا مجھے پہچانتا تھا کہنے لگا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں مجھے کچھ بھی سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں تب ہی اس کی ممہ آ گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی پر بینا کچھ پوچھے ہی مجھے اندر لے گئی میں ان کو سب کچھ بتانے لگی پر میرے باپ کا نام سنتے ہی وہ کھڑی ہو چکی تھی مجھے کندوں سے تھام کر کہنے لگی کیا نام لیا تم نے اپنے باپ کا میں نے کہا آنٹی مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے کون مجھ سے سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ سب کچھ اچانک ہو گیا پر ہاں ماں کا نام پتا ہے اور میری ماں کا نام سنتے ہی سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے تھے رات کے دو بج رہے تھے پر میرے مو سے میری ماں کے بارے میں برا سن کر میری دوست کی ماں مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی یہ وہی کمرہ تھا جہاں میری دوست کی پھپو کومہ میں پڑی ہوئی تھی آنٹی نے کہا خوار سے دیکھو اس عورت کو کیا اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے تمہیں میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اس سوئی ہوئی عورت نے بھی آنکھیں کھول دی تھی اور ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ماں ہی کہا تھا اور تب بہت کچھ میرے ذہن میں گونجا تھا میرا بچپن جب میں پانچ سال کی تھی ماما کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ خواب جو سوتے میں دیکھتی رہی وہ سب حقیقت تھے وہ عورت میری ماں تھی جو بچھلے کئی سالوں سے کومہ میں پڑی تھی اور میری دوست کا گھر تو میرے مامو کا گھر تھا سب میری ماں کو بولتا دیکھ کر ان کے جانے بھاگے تھے وہ اب بول سکتی تھی پر خود سے حرکت نہیں کر سکتی تھی سب مجھ سے بار بار کلے مل رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں ماں اپنی اولاد کو پہچان لیتی ہے پر اولاد کتنی بدنصیب ہوتی ہے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان سکتی اور اس دن ایک سچائی سے میرا سامنا ہوا تھا میری ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ جب ماہین چار سال کی تھی تو اس کے بابا زبیر جمشید کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے دوست جس کا نام زبیر صادق تھا میں نے اس سے دوسری شادی کر لی اس نے کہا کہ یہ اس کے شہر کی آخری وسیعت تھی لیکن ایک دن مجھے پتا چل گیا کہ اسی نے ماہین کے بابا کا خون کیا ہے اور اب ساری جائداد لینے کے لیے پلان بنا رہا ہے جب میں نے وکیل کو بلا کر ساری بات چانی تو پتا چلا کہ ماہین کے بابا نے ساری جائداد ماہین اور اس کے شہر کے نام کر دی تھی جیسے ہی ماہین کی شادی ہوتی اس سے ٹھیک آٹھ دن بعد وہ ساری جائداد ان دونوں کے نام پر ہو جاتی پر اگر ماہین اپنے شہر سے طلاق لیتی ہے تو جائداد اس کے باپ کی بہن اور رشتہ داروں کو مل جاتی یا پھر خود ماہین کسی کے نام کر دی تھی جب ایک دن میرا دوسرا شہر اور اس کی بہن باتیں کر رہے تھے کہ مجھے اور میری بیٹی کو مار دیں گے تو وہ میں نے سن لی اور جیسے ہی وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگی تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے مار دیا ہر ماہین کو لے گئے پر قسمت مجھ پر مہربان تھی میں بچ گئی اور آج زندہ ہوں اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ اتنے سال میرے دل میں میری ماں کے لیے نفرت ڈالتے رہے کہ وہ مر چکی ہے اور بھاگ گئی تھی وہ سب پلان تھا میری شادی وہ بارات واپس جانا ایک ملازم سے میری شادی وہ سب کچھ ان کے پلان کا حصہ تھا اور میرا تو باپ ہی سوتیلہ تھا اس نے خود شادی کا رکھی تھی سب کچھ مجھے پتا چل گیا تھا میرا سوتیلہ باپ اور اس کی بہن گرفتار ہو چکے تھے مامو نے ان سے ایک ایک روپے کا حساب لیا تھا اور پورے دو سال لگے تھے جب میری ماں اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی اسی دن میری شادی فراز سے ہو گئی برا وقت گزر چکا تھا پر گزرے وقت کی دیئے زخم آج بھی تازہ ہو جاتے ہیں پر ماما کہتی ہیں کہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے لیکن میں ان کو یہ بات نہیں بتا سکتی کہ میں نے کئی سال کئی راتیں کتنی تکلیفوں میں گزاری ہیں اپنے ماں باپ کے بغیر لیکن میں بہت خوش بھی ہوں کہ مجھے میری ماں مل چکی ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ